اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومن کی تین آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سات آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو اللذین یحملون العرش ومن حولہو جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد ارد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا وَعِلْمًا کہ ہمارے رب آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ پس آپ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور آپ کے راستے کی پیروی کریں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ اے ہمارے رب اور آپ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِّيَاتِهِمْ اور ان کو بھی جو صالحوں ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بے شک آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ اور ان کو برائیوں سے بچائیے وَمَنْ تَقِسْسَيِّئَاتِ يَوْمَيْذِينَ فَقَدْرَحِيمْتَهِمْ اور جس کو آپ نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر آپ نے رحم کیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی بڑی کامیابی ہے بہت ہی اہم تشریح ہے اس کی بہت ہی اہم تشریح عرض کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیئے ان میں ملائکہ مقربین کے خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد ارد ہیں ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تصمیح تحمید کرتے ہیں یعنی نقائش سے اس کی تنزیق کمالات اور خوبیوں کا اس کے لئے اس بات اور اس کے سامنے عجز تذلل یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں دوسرا ان کا یہ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ اہل ایمان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ارش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں مگر قیامت والی دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی ابن کسیر میں مضمون موجود ہے دعا کرتے ہیں کہ ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيِّ سورة تور کی آیت ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں کی پیروی ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ کی ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا یعنی صاحب کو جنت میں اس طرح یکسہ مرتبہ دے دیا کہ ادنہ کو بھی اعلی مقام اتا کر دیا یہ نہیں کیا کہ اعلی مقام میں کمی کر کے انہیں ادنہ مقام پر لے آئے بلکہ ادنہ کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیہ بھی ہے اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیہ بھی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں ہم سب کے لیے فرشتے غائبانہ دعا کرتے ہیں جس کے حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے اور دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکھٹے ہو جائیں گے دنیا میں چاہے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں لیکن آسمانوں پر ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں بس یہ قرآنی اعلان ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے آفیت کے ساتھ آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين